اسلام علیکم بیوز میں ہوں سلطانبالی اور آپ دیکھ رہے ہیں مر اپنا یوٹیوب چینل خان صاحب کے کنٹینر پر آج فائر ہوئے ہیں خان صاحب زخمی ہو گئے ہیں ان کے چار پانچ ساتھی جو تھے وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں جیو کی یہ نیوز ہے کہ خان صاحب گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں پر کنفرم انویسٹیگیشن کے بعد ہوگا کہ خان صاحب گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں یا جب گولیاں چلیں ہیں تو اس کی وجہ سے پینک محول ایک کریئٹ ہو جاتا ہے تو سب بھاگنے لگ جاتے ہیں اور ایک بڑا عجیب سی کیفیوت ہو جاتی ہے تو اس میں ہو سکتا ان کو ویسے کوئی چوٹ لاتی ہو یہ کنفرم بعد میں ہوگا لیکن اس کے پیچھے ہے کون آخر کون ہے جو ان کی جان لینا چاہتا یہ پاکستانے بڑا عجیب سا ایک شروع سے میٹر چلتا رہا ہے جو کبھی سولو نہیں ہوا لیاقت علی خان کو گولیاں لگیں بے نظیر بھٹو کو گولی لگیں آج خان صاحب پر ہوا اللہ کی طرف سے بچ گئے کہتے ہیں نا ودی دے سو بھانے گھٹی دے کوئی بھی نہیں تو خان صاحب کی ودی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے زندگی بڑی بھی تھی تو کوئی نہ کوئی موجزہ ہو جاتا ہے انسان بچ جاتا ہے اور جب آئی پڑی ہو تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا پھر آگئی تو آگئی موت ٹلتی نہیں ہے جب موت آجاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی موجزہ ہوا ہے کہ خان صاحب بچ گئے ہیں اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ بندہ کیسے داخل ہو گیا کیسے اس نے فائر کر دی اور وہ پکڑا گیا اب سوال یہ ہے کہ پکڑا گیا اس کو بھی مار دیا جا سکتا تھا لیکن اتنے رش کی وجہ سے وہ بچ گیا اور اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ پکڑا گیا تو کیس سولو ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو آرڈرز کہاں کہاں سے آئے ہیں کیونکہ ایسے کیس میں کبھی بھی جو سپاری دیتا ہے وہ کبھی بھی فرنٹ پر آ کر نہیں دیتا اس کے آگے بہت سی ٹیمز ورکنگ اور ہی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو آگے سے آگے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سیہ زندگی دے وہ تو ہمارے سیکیورٹیز ایجنسیز ہمارے ساری اذکریہ دارے اس کیس کو دیکھیں گے اور امید ہے انشاءاللہ جو بھی لوگ اس کے پیچھے انوالو ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے گا ان کو سزا ضرور ہوگی انصاف ضرور ہوگا کیونکہ کسی سے بھی آپ کو مخالفت ہو سکتی ہے لیکن اس کو ہرانے کے لیے اس کو مار دینا یہ ضروری نہیں ہے کسی سے آپ کو نفرت ہے یا کسی سے کسی کو آپ ہرانا چاہتے ہو تو میدان میں آ کر ہرا سکتے ہو جان لے کر نہیں یہ ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے مقابلہ کرو تو یہ جو بھی اس کے پیچھے ہے بہت نیگٹیو بند ہے تو یہ کیس ہماری اذکری اداروں کے پاس بات یہ ہے کہ ہم عوام کے ذمہ کیا ہے ایک شخص ستر سال کو ہو کے سات دن سے کنٹینر پہ کھڑا ہے کس کے لیے اس کے پاس تو سب کچھ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے نہ دولت کی نہ شورت کی سکون سے اسی والے روم میں رہے کھائے پیئے مر جائے کتنا کوئی جی لے گا فکر ہے اس کو تو عوام کی ہے ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے اور اپنے بچوں کو کون سا پاکستان دے کر جانا ہے یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹین ہے ہاں نکلو گے ضرور مجھے یہ یقین ہے کہ پوری قوم نکلے گی ضرور لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ خان مر جائے گا پیچھے نہیں اٹے گا آپ یہ سوچ لو کہ آپ نے اس کے جنازے پر نکلنا ہے یا اس کے لونگ مارش پر نکلنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے وہ آپ کو نکلنے پر مجبور کر دے گا وہ اتنا زدی آدمی ہے وہ اپنی بات سے نہیں اٹے گا وہ جیت کر جائے گا یا مر کر جائے گا کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا ایسے نہیں جائے گا تو یہ قوم جاگ جائے یاد رکھنا زندہ بندے کی قدر کرتے ہیں مرہوے کی نہیں خون کی بوتل کسی کو دے نہیں ہونا تو زندہ بندے کے پچھے بھاگ بھاگ کے خون کی بوتل دی جاتی ہے یا دوائی یا کوئی بھی ایفٹس ہے تو زندہ بندے کے لیے کی جاتی ہے مرہوے بندے کے لیے نہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگ زندہ بندے کی قدر کرو گے پاکستانیوں ابھی وقت ہے خان زندہ ہے قدر کر لو اگر وہ مر گیا نا تو اس کے جنازے پر آ کر ایسے ہی آن سونا بھانا ایسے اس کے ساتھ محبت نہ جھاڑنا ایک بندہ تم لوگ کے لیے لڑ رہا ہے ابھی وقت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جو لیگل کام ہے اپنے حق کے لیے مانگنا اپنا حق مانگنا لیگل کام ہے ان لیگل نہیں ہے لونگ مارچ میں آجو لیگل ہے فریاد کر لو ایک بندے کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہو جو بجائے کے دیر ہو جائے ساری زندگی کوستے رو کہ ایک شخص چیک رہا تھا لڑ رہا تھا مر گیا اور یہ بھیج قوم دیکھتی رہی اور وہ لڑتا رہا ایسی بے بسی اپنے دل میں ساری زندگی شرمندکی میں نہ رہنا ایسے اپنے شیشے کو دیکھو اور ایسے نہ تمہیں فیل ہو کہ ایک قائر بندہ اس شیشے میں کھڑا ہو گا ہے زندگی میں جب کبھی اس شیشے میں اپنی شکل دیکھو جو تمہیں لگے کہ ہاں ایک دلیر بندہ کھڑا ہے اپنی نسلوں کو بتانا کہ تم بھی اس جہاد میں شامل ہوئے تھے کہ نہ تم اس ڈم بھاگ نکلے تھے اپنے فائدے کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے کاروبار کے لیے ذاتیات کے لیے بھاگ نکلے تھے بلکہ یہ کہنا کہ میں کھڑا ہوا تھا جیسے بھی تھا میں کھڑا ہوا تھا ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف بیمانوں کے خلاف چوروں کے خلاف کرپٹولوں کے خلاف ذاتیات میں جو ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے خلاف ملک دشمنوں کے خلاف آج کل وہ جنگ نہیں ہے جو بادروں پر ہوتی ہے ضمیر کی جنگ ہے اگر ضمیر ہے تو لڑ لوگ ہیں اگر ضمیر نہیں ہے نا پھر اس دنیا میں تم لوگ کی موجہیں موجہیں ہیں کیونکہ اس ملک میں جس کا ضمیر جاگ رہنا اس کے لیے رہنا مشکل ہے جس کا ضمیر مر چک ہے نا اس کے لیے یہ پاکستان جنت ہے دیکھ لو فیصلہ کر لو پشتاؤگے یا اپنی نظر میں اٹھ جاؤگے آپ کا فیصلہ ہے جزا پہلہ خیر پشتاک پہلو جزا